بسم اللہ الرحمن الرحیم مغلق بتانے والاو اللہ یاک لگے سونا چور چاوال لے ایک دو میں چاہیے ورنگ یوہیے ورنگ ہوئلے 50 گرام چاوال گیا اچھے سے بھیگو دیا ہے دو سے تین گھنٹے کے لئے اس کے بعد میں نے اس کا پانی سکھا لیا ہے کسی کپڑے میں ڈال کر پھر میں ایک گرینڈر جار میں ڈالوں گی یہ دیکھئے اب ہمیں ان کا پاورڈر بنانا ہے دردرہ سا پاورڈر بنائیں گے ہم یہ دیکھئے چاول اور چھوٹی الائچی کو میں نے یعنی کی ہری الائچی کو میں نے یہاں پہ پاورڈر بنانا لیا ہے یہ دیکھئے نہ یہ بہت ہی زیادہ موٹا ہے دردرہ سا ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ مہین ہے پرفیکٹ ہے ہمارا چاول اب چلیے ہم اپنے چولے کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پہ ایک لیٹر جو ہے دودھ بوائل ہو رہا ہے ایک لیٹر میں نے یہاں پہ دودھ لیا ہے اسے ہمیں اچھے سے بوائل کرنا ہے یہ دیکھئے ہمارا دودھ میں جو ہے وہ اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب میں اس کی فلیم کو لو کروں گی اور پانچ منٹ تک اسے اسی طرح دھیمی دھیمی آج پر چھوٹ دوں گی پانچ منٹ کے بعد ہم اس میں وہ میں نے جو چاول کا پورڈر بنایا تھا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھئے ایک ہاتھ سے ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے اور ایک ہاتھ سے چلاتے جانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے فلیم ابھی ہمارا بلکل لو ہے اب میں نے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے یہ دیکھئے اسی طرح ہمیں اسے چلاتے ہوئے پکانا ہے جب تک اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ گاڑھی نہیں ہو جاتی ہے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے آپ چاہیں تو الائچی کے جگہ میں آپ اس ٹائم میں چھوٹی الائچی کا پورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں الائچی ساتھ میں دردرہ کر دیا ہے بس اس لیے میں یہاں پہ پورڈر نہیں ڈال رہی ہوں اب میں فلیم کو ہائے کر چکی ہوں ہائے فلیم پر میں اسے چلاتے ہوئے پکاؤں گی جب تک اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی نہیں آ جاتی یہ دیکھئے انہیں اسی طرح چلاتے ہوئے ہائے فلیم پر ہمیں پکانا ہے دس منٹ ہو چکا ہے ہائے فلیم پر اس کی کنسسٹینسی اور تھوڑی تھک ہوگی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون گھی یہ ہمارا ملٹڈ گھی ہے یہ گھی جو میں نے ڈالا ہے اس سے بلکل سمودھ سی کریمی سی بن کر تیار ہوگی یہ بہت چھیٹے آ رہے ہیں ان کے اس لئے میں نے فلیم کو اس وقت لو کر دیا ہے کیونکہ ہمیں انہیں چلاتے ہوئے پکانا ہے اور چھیٹے بھی نہیں آنے چاہیے اتنے پر نہ چلا نہیں پاؤں گی میں آپ کے پاس اگر گھی نہیں ہے تو آپ ون ٹی سپون بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ریفائنڈ ویل بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح چلاتے ہوئے ہمیں انہیں بلکل پریمی ٹیکسٹر کا کر دینا ہے یہ دیکھیں میڈیم اس وقت میں نے کیا ہے فلیم کو اسی طرح ہمیں انہیں چلاتے رہنا ہے ہاتھ روکنا نہیں ہے فرینڈز نہیں تو اس میں گاٹھے پڑ جائیں گی یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ جب اس طرح کی ہے اب ہم اس میں چینی آٹ کریں گے پچاس گرام چینی آپ اپنے حساب سے میٹھا کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں یہ میرا بلکل پرفیکٹ ہے بس اسے ہم مکس کریں گے فلیم کو میں تھوڑا ہائے کر دوں گی اور انہیں ہمیں اچھے سی مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے اب میں اسے آپ کو سرک کر کے دکھاتی ہوں گیس کی فلیم کو میں اب آف کر دوں گی یہ دیکھیں فرینڈز میں نے فرنیوں کو سرک کر لیا ہے اب میں اسے تھوڑی سی گارنشنگ کروں گی یہ دیکھیں بادام اور کاجو سے میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے انہیں میں نے انہیں اچھے سی سرف کر لیا ہے اور کاجو اور بادام سے میں نے انہیں گارنش بھی کر لیا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوا ہے آپ انہیں میرے بتائے ہوئے میتھٹ سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کی فرنی کیسی بنی کمنٹس پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کمنٹس ضرور کریں اور آپ کو اگر میری فرنی کی ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو گلشن کھانا خزانہ کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں میں رشتداروں میں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں کمنٹس پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اوکے فرنس دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ